تو پاکستان کے اتحاس پہ پہلی بار ایک راشی سرکشہ نیتی بنی سات سال میں دو سرکاروں کی محنت کی بعد جو یہ سرکشہ نیتی تیار ہوئی ہے اس کے بارے میں پاکستانیوں کو ابھی کچھ بھی نہیں معلوم ہے شکروبار کو عمران کان اس ناشل سیکیورٹی پولیسی کی بڑی باتیں پاکستانیوں کو بتانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے اس ناشل پولیسی کو کی ایک جو بڑی بات ہے وہ معلوم چلی وہ سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اب بھارت سے دشمنی کے لیے توبہ کرے گا کسی بھی صورت میں بھارت سے بات کرے گا کاروبار کرے گا رشتوں کو سدھا لے گا کیونکہ دنیا میں پاکستان کے ساتھ آج کوئی کھڑا نہیں ہوا پاکستان نے ہندوستان سے تین تین جنگوں میں ہاتھ آزمائیا سات دشک میں تین جنگیں ہارنے کے باوجود پاکستان کی ہیکڑی نہیں گئی پاکستان بھارت کو دم دکھانے کے لیے مثالیں چھوڑتا رہا پاکستان بھارت پر نیوکلئر اٹیک کی دھمکیاں دیتا رہا پاکستان بھارت کے فائٹر ویمان کے مقابلے کے ویمان دکھاتا رہا لیکن بات بات میں بھارت پر ایٹم بم برسانے کی ہیکلی دکھانے والا پاکستان اب گھٹلوں پر ہے پاکستان اب بھارت میں آتنگوادی حملوں کے سپنے بھی نہیں دیکھنا چاہتا پاکستان اب بھارت کے خلاف سازشیں بھی نہیں کرنا چاہتا پاکستان اب بھارت سے دشمنی کو لے کر توبہ کر رہا ہے پاکستان اب بھارت سے رشتے صدھارنے کو بے قرار ہے پاکستان کی عمران خان نیازی سرکار کو یہ صدبدی کا سچمچ آئی ہے یہ بتانا مشکل ہے لیکن پاکستان سرکار نے اپنے وجود میں آنے کے بعد جو پہلی راشتے سرکچانیتی بنائی ہے اس میں کچھ ایسی ہی باتیں کہی گئی ہیں عمران خان نیازی کے بوسٹن ریٹرن راستے سرکچانیتی تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے سو پنوں کی اس نیشنل سیکیورٹی پولیسی پر پاکستانی سنسط سے مہور بھی لگوالی ہے اب پولیسی میں بھارت کے لحاظ سے جو بڑی باتیں کہی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان اگلے سو سالوں تک بھارت سے دشمنی نہیں چاہے گا ہر حال میں پاکستان بھارت کے ساتھ کاروباری رشتے سدھارے گا کشمیر جیسے مددوں کے کاروں پاکستان بھارت سے تناؤں نہیں بڑھائے گا بھارت سے پاکستان میں ویپار اور نویج بڑھانے کی کوششیں ہوں گی کیونکہ پاکستان کی آردھ ایک حالت خراب ہے ایکانومی بینک رپ ہو چکی ہے کوئی کرز نہیں دے رہا اور اس کا قبول نامہ پاکستان کے این ایس اے موید یوسف سرعام کرتے بھی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فائنینشل اور ایکانومک انڈیپینڈنس نہیں ہے ہمارے جو اخراجات ہیں وہ پورا نہیں کرتے اس ریکوائرمنٹ کو جو ہماری پاپولیشن کی ہے پاپولیشن بڑھتی جاری ہے ٹھیک ہو گیا جب وہ پورا نہیں کرتے تو ہمیں باہر جانا پڑتا ہے کرزیں ڈھوننے کے لیے موید یوسف مانتے ہیں کہ پاکستان نے جو نیشنل سیکارٹی پالیسی تیار کی ہے اس میں آرتک سرکچہ سب سے بڑا مددہ ہے کیونکہ آج پاکستان کو بھارت سے نہیں بلکہ بھوک سے لڑنا ہے پاکستان بھارت سے اچھے رشتے چاہتا ہے یہ تب جب اس کی ارثیوہ وستہ کے جو حالات ہیں کافی فٹے حال ہیں آئیم ایف ہو یا ورل بینک ہو یا چین ہو سب کے دروازے پاکستان کھٹ کٹ آ چکا ہے اور قریب اربوں روپے کے لون میں پاکستان دوبا ہوا ہے اور ایسے حالات میں اسے پڑوسی دیش یاد آ رہے ہیں اور اس لئے اب دستاویس تیار ہو رہے ہیں کہ کیسے بھارت سے رشتے اچھے کیے جا سکیں امران خان سرکار کی اس نئی سرکچہ نیتی میں اور کیا کیا باتیں ہیں یہ پاکستانیوں کو بھی نہیں پتا ہے شکروار کو امران خان خود پالیسی کی چنندہ باتوں کے بارے میں خلاصہ کرنے والے ہیں پاکستان کا دعویٰ ہے کہ امران خان ہر مہینے خود جائزہ لیں گے کہ اس راشتے سرکچہ نیتی کا پالن کیا جا رہا ہے کی نہیں لیکن بھارت سے رشتوں کو لے کر کیا پاکستان کی اور سے کھائی گئی یہ نئی قسم بھروسے کے لائک ہے شاید نہیں پاکستان کا اپنی نئی سرکچہ نیتی کے تہت یہ کہنا کہ وہ بھارت کے ساتھ اچھے سمبند چاہتا ہے لیکن وہ مودی سرکار کے ساتھ کوئی تال میں نہیں رکھنا چاہتا اپنے میں ہی ایک کانٹی دیکشن ہے یہ ایک دکھاوا ہے پاکستان کا استطیق بھارت ویروہ دی ہے پاکستان اپنی سیکیارٹی پالیسی میں تو بھارت کے ساتھ رشتے سنہارنے کی بات کرتا ہے لیکن شاید پاکستان کی فوج اور اسلامی کٹرپنتی آتنگوادی سنگٹھن عمران خان سرکار کو ایسا کرنے نہیں دیں گے اور عمران خان کی سرکار انہی دو کھمبوں پر ٹکی ہوئی ہے ویرو رپورٹ زی میڈیا تو پاکستان اگر سچ مچ میں بھارت کے ساتھ رشتے کو سنہارنے کی باتیں کر رہا ہے تو سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ کیا پاکستان کی فوج اس کے لئے تیار ہے پاکستان کے اسلامی کٹرپنتی آتنگوادی سنگٹھن اس کے لئے تیار ہو پائیں گے اگر بھوکو مرتا پاکستان جی ہاں اگر بھوکو مرتا پاکستان بھارت سے رشتے سدھارنے کے لئے تیار ہو بھی جاتا ہے تو کیا اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یہ تو سب سے بڑا سوال ہے پاکستان وہ ملک ہے جو بھارت کی پیٹ پر وار کرتا ہے بھارت کی اور سے جب اٹل بہاری واجپا ایلاہور کی یادرہ پر جاتے ہیں دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں رشتے سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں تو پاکستان کی فوج کرگل میں قبضے کی چال چل رہی ہوتی ہے بھارت کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے بھارت سے جنگ چھیڑنے کی ہماقت کر رہی ہوتی ہے پاکستان وہ ملک ہے جس نے ہر بار بھارت کی بھلمن سہات کا بدلہ حملے سے دیا ہے بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی جب پاکستانی پی ایم کو شپت گرہن میں بولاتے ہیں بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی جب نواز شریف سے ملنے ان کے گھر چلے جاتے ہیں تب پاکستان پردھان کوٹ میں آتنگوادی حملے کرتا ہے اوری میں آتنگوادی حملے کرتا ہے اور یہاں تک کہ پولواما میں بھی حملے کرتا ہے بھارت کی اور سے دوستی اور پاکستان کی اور سے دشمنی کی یہ روایت شروع سے چلتی آ رہی ہے لیکن ہندوستان میں جب سے نریندر مودی کی سرکار آئی ہے تب سے پاکستان کی دو موہی چال ناکام ہو گئی بھارت اور پاکستان کے بیچ دوہزار پندرہ کے بعد سے رشتے بگڑتے ہی گئے ہیں دوہزار سولہ کے آتنگوادی حملوں اور سرجکل سٹرائک کے بعد بھی پاکستان نے اُری اور پولواما جیسے ہم نے کرا دیئے دوہزار انیس میں بارہ کورٹ سٹرائک تک دونوں دیشوں کے بیچ تناؤ چرم پر جا پہنچا اور جب دوہزار انیس میں ہی بھارت سرکار نے جمہو کشمیر کو تین سو ستر کی بیڑیوں سے آزاد کر دیا تب سے پاکستان نے بھارت کے خلاف ایڑی چھوٹی کا زور لگانا شروع کر دیا پاکستان نے انتر راستے منچوں پر بھارت کے خلاف پروپاگینڈا پھیل آیا دنیا بھر کے دیشوں کو سامنے کشمیر کا رونا رویا بھارت سے کاروباری رشتے توڑ دیئے پاکستان اتنا نیچے تک گر گیا کہ بھارت کے پردھان منتری نرے در موڈی کی ومان کو جانے کیلئے ہوای راستہ تک بند کر ڈالا پاکستانی سینہ کے سیلیکٹڈ پی ایم عمران خان کو یقین تھا کہ چین کی صلاح پر پاکستان بھارت سے ٹک کر لے گا لیکن الٹا ہی پاکستان چین کے کرز کے جال میں فس گیا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کے آتن کی چہرے سے نقاب اتر گیا اور دنیا نے اس سے کنی کاٹنا شروع کر دیا آنکھیں بند کی ہوئی ہیں دنیا نے کیوں کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ چائنہ کا کاؤنٹر ویڈ بنے گا جو ملک اپنے آپ کو کاؤنٹر کر رہا ہے اپنی تباہی کی طرف چل پڑا ہے وہ چائنہ کا کاؤنٹر ویڈ بنے گا بہرحال یہ ان کی سوچ ہے لیکن اس وجہ سے وہ ہندوستان کی پہلے سوچتے ہیں بات اور پھر پاکستان کی اور اس صورت میں پاکستان اب اس کوشش پہ ہے کہ کسی طرح بھارت سے رشتے سو دھر جائیں ورنہ ویڈیشی قرض کے بھروسے رہنے سے پاکستان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا بیرو رپورٹ زی میڈیا بھارت کے پردانونچری ناریندر موڈی نے دوہزار چودہ میں کہا تھا کہ بھارتی اکمہ دبیب کے دیشوں کو بھوک گریبی اشکشہ بیماری سے لڑنا ہے آپس پہ نہیں لڑنا ہے لیکن آتنک بدھی پاکستان کو یہ باتیں سمجھ رہی آ پاتی ہیں اور وہ آتنگواد کی سٹیٹ پولیسی پر چلتا رہا ہے آج حالات یہ ہو گئے کہ پاکستان میں مہنگائی در گیارہ دشم لف پانچ پرتشت کے آس پاس جاری ہے اور گلوبل ہنگر انڈیکس میں پاکستان 116 دیشوں میں بانوے وی نمبر پر پہنچا ہوا پاکستان کے دوہزار بیس کے آنکھنے بتاتے ہیں کہ پاکستان میں سو میں سے ساترہ گھروں میں فاکے کی حالت ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق 43 پتیشت پاکستانی بھیانک خادی اصورکشہ کا سامنا کر رہے ہیں اتنا ہی نہیں صرف دوہزار اکیس میں پاکستانی ایروپیہ دس پتیشت تک گرا ہے اور عبران خان کے آنے کے بعد گیانے کے سال 2018 سے دوہزار اکیس تک پاکستانی کرنسی کی قیمت 48 پتیشت گری ہے اوپر سے پاکستان پر بے حساب کرزہ بھی ہے اس کو چکانے کے لئے بھی کرز کی ضرورت ہی ہے اور دنیا پاکستان کو قرض نہیں دے رہی ہے کیونکہ عمران خان کبھی افغانستان میں تالیبانیوں کو ستہ پر بٹھا دیتے ہیں کبھی تحریکی تالیبان پاکستان کے ایک سو آتنگوادیوں کو رہا کرنے کے لئے سمجھوتے کر دیتے ہیں اور کبھی پاکستان میں آتنگ پھیلانے والے تحریکی لببیک جیسے کٹر پنتی سنگٹنوں پر سے بین ہٹا کر ان کے ساتھ سمجھوتے کرنے لگ جاتے ہیں دوسری طرف دنیا کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کٹر پنت اور آتنگواد پر نکیل کسنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کی اسی ڈوال پولیسی کو دنیا بکھو بھی سمجھتی ہے خاص کر پاکستان جب سے چین کی گوت میں بیٹھ گیا تب سے دنیا کے سامنے پاکستان کی کریڈیبلیٹی ختم ہو چکی ہے تو کل میں لاکر اب بھارت سے ہر حال میں دوستی کرنا چاہتا ہے پاکستان پاکستان کی جو نئی راستی سرکشہ نیتی ہے اسے کھلا زائے سامنے آیا پاکستان نے بنائی ہے یہ پہلی راستی سرکشہ نیتی کشمیر کے قارن کاروبار بند نہیں کرے گا پاکستان ساتھی ساتھ بھارت سے نویش ویاپار ہر حال میں چالو کرنے کی بات کا ذکر ہے شکروعہ کو سامنے آگی امران کی پوری سرکشہ نیتی دراصل ہے کیا پاکستان کی جو نئی نیتی ہے اس میں آرتک سرکشہ پر زور دیا گیا ساتھ بھارت سے خراب کیے جو اپنے رشتے ہیں ان کو سدھارنے کی بات اور کرز کے جال میں اولچے پاکستان کی کیا یہ نئی چال یہ بڑا سوال دو ہزار بائیس کے پہلے ہفتے میں قضاخستان ودرو کا کہر جیل رہا تھا قضاخستان میں ایل پی جی کی مہگائی کے نام پر ایسی چنگاری بھڑکائی گئی تھی کہ پورا دیش اس کی چپیٹ میں آگیا تھا گیس کے داموں کی واپسی کے باوجود جب قضاخستان میں ودرو اور ہنسہ تھم نہیں رہی تھی تو قضاخستان کو پردشن کے پیچھے ودیشی پرشکشت آتنگوادیوں کا ہاتھ سجھ میں آ چکا تھا اور تب ہی قضاخستان کے راشپتی تو قییب نے روس سے فوراں مدد مانگی تھی روس کی سینہ اب بھی قضاخستان میں موجود ہے لیکن اس بیچ بڑا خلاصہ ہوا ہے کہ قضاخستان میں یہ ودرو چین کے شارع پر کیا گیا ہو سکتا ہے گرفتار کر لیا ہے کریم آسی میف پر دیش میں تختہ پلٹ کی سازش رچنے کا شک ہے کریم آسی میف پر چین کے پرحاب میں کام کرتے رہنے کا بھی آروپ ہے اس کریم آسی میف کو گرفتار تو کر لیا گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی خلاصہ نہیں ہوا ہے کہ کریم آسی میف نے کس طرح چین کے شارع پر قضاخستان میں تختہ پلٹ کی سازش رچی ویسے قضاخ میڈیا میں جو خبریں چل رہی ہیں اس کے مطابق کریم آسی میف کو چین کا بڑا پیروکار مانا جاتا ہے کریم دوہزار ایک سے دوہزار تین دوہزار ساس سے دوہزار بارہ اور دوہزار چودہ سے دوہزار سولہ تک قضاخستان کے پی ایم رہ چکے ہیں دوران ایسیو سے لے کر تمام انٹرنیشنل منچوں پر چین کی طرف داری کرتے رہی ہیں پی ایم رہتے ہوئے کریم نے دوہزار پندھرہ میں چین سے 23.6 ارب ڈالر کی ڈیل کر لی تھی قضاخستان اور چین کے بیچ فیننس، اگریکلچر اور پاور سیکٹر میں کئی بڑی ڈیل کریم نے ہی کر دی تھی قضاخستان کے ریل روڈ پروجیکٹ کو کریم نے چانیز بی آرائی کا حصہ بتا دیا تھا اتنا ہی نہیں کریم ماسی میف نے پی ایم اور منتری کے پت پر رہتے ہوئے چانیز ٹریڈ اینڈ بزنس کو بڑھاوا دینے کی ہر سمبھا کوشش کی تھی بیجنگ اور وہان میں پڑھا ہی کرنے والے ماسی میف کو قضاخستان میں چائنہ کا پیروکار سمجھا جاتا ہے اور اب روس کو بھی شاید یہی آشنکہ ہے کہ قضاخستان میں پریوک کر کے چین نے روس کے پروہاب میں دقل دینے کی کوشش کی ہے روس کے راشپتی ولادی میر پوتن نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ قضاخستان میں کسی کرانتی کی اجازت نہیں دی جا سکتی قضاخستان میں کلیکٹیو سیکاریٹی ٹریڈ اورگنیزیشن کی سینہیں موجود ہیں اس میں روس سے لے کر بیلا روس تک کی فوج قضاخستان کے حالات پر سخت نظر بنائے ہوئے ہیں قضاخستان کے سرکار کی سترکتا اور روس کی چوکسی نے قضاخستان میں چائنیز ایجنڈی پر ہو رہے ودروہ کو ناکام کر دیا ہے حالانکہ قضاخستان کی کارناموں کو لے کر چین شروع سے سنتولت بیان دے رہا ہے اور ہنسہ سے پیدا ہوئے حالات میں آرثک رخصان کی باتیں کرتا رہا ہے کیونکہ قضاخستان کو بھی چین نے اپنے قرض کے جال میں پھسا رکھا ہے اور اگر اس دیش میں حالات زیادہ آستر ہوں گے تو چین کی فوجی بھی پسے گی بیرو رپورٹ زی میڈیا پریزنٹنگ بی نیوز ایپ ایسی طرح رہا ہے آپہ پیدا کٹی در عوری